مواشی مسائل ہیں سہت کی سہولتوں کا فقدان ہے انفرارسٹرکچر تھباہ ہو گیا ہے اور ناقابلی رہائش شہروں کی فیرس میں شامل ہو گیا کراچی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے میں جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں ساری صورتحال پر شاہ صاحب کیا کہیں گے اب بنیادی سہولیات یہاں پر موجود نہیں ہے اور بہترین شہروں کی فیرس میں کراچی آ گیا ہے دیکھیں یہ سروے ضرور کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا چیزیں ہیں جو بہتر کرنے کے لیے ہیں اور جس میں بہتری آپ بھی رہی ہے میں صرف ایک عرض کروں گا مہتبانہ طور پر کہ اگر کراچی اتنا ہی ناقابل رہائش شہر ہے تو ہر روز جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ رہنے کی بجائے یہاں پہ اور ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ آئینی طور پر اخلاقی طور پر کسی کو بھی یہاں پہ روکا نہیں جا سکتا اسی وجہ سے کچھی آبادیوں کا پھیلاؤ اور یہ دیگر ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر کراچی جس طرح کی تصویر کشی کی جاتی ہے کہ بالکل ہی ناقابل رہائش ہے اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر یہ ڈیلی بیسس پہ لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے کیوں آتے ہیں اور آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ یہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ ہمیشہ پڑھتی جا رہی ہے لوگ یہاں پہ پورے برک سے آتی ہیں میرے کراچی میں پشاور سے زیادہ میرے پختون بھائی رہتے ہیں جو میرے بھائی ہیں اور ان کا حق ہے اتنا ہی جتنا میرا حق ہے اسی طرح کوئیٹا سے زیادہ میرے بلوج بھائی یہاں پہ رہتے ہیں بلوجستان کے کسی بھی بڑے شہر سے زیادہ پنجاب کا آپ لاہور کو چھوڑ دیں لیکن اگر جو ان کے ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر ہیں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کے بھی ہمارے پنجابی بھائی بہنیاں پہ رہتے ہیں اور ان کا حق ہے پاکستان کا کراچی پاکستان کا حصہ ہے تو یہ اور پھر دوسری جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں جو نہ صرف گھومتے ہیں یہاں پہ آکے لیکن آکے بستے بھی لیکن یہ بات بھی تو شاہ صاحب بلکل درست ہے سنیے گا یہ صرف ایکانومسٹ کے ایک ریپورٹ ہے آپ نے بلکل درست فرمایا کہ لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں مختلف صوبوں سے آتے ہیں رہتے ہیں یہاں پہ ان کا روزگار ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو دوسرے مسائل ہیں جیسے پانی کا مسئلہ ہے انفرسٹرکچر کا ہے سیورج کا یہ سارے مسائل بھی تو انہیں کو بھگتنے پڑتے ہیں یہ بھی سچ ہے دیکھیں لیکن ایک اور بات بھی ہے انہیں کی وجہ سے جو کراچی آئٹس ہیں جو دیگر پرانے یہاں پہ رہنے والے ہوتے ہیں یہاں ظاہر ہے کرٹیسن گورنمنٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں ظاہر ہے بے ہنگم بڑھتی ہیں کوئی جو کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں نئی سوسائیٹیز میں جائیں تو چلیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ پریشر آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ انفرائیسٹرکچر نہیں ہوتا پھر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میڈیا پر زیادر کیا جاتا ہے جو ویسے شہر کے دیگر علاقے ہیں جو پرانے علاقے ہیں ان پر بھی اس وجہ سے اثر پڑتا ہے کہ وہی پائپ لائنیں جو پانی کی ہیں جہاں اگر انفرائیسٹرکچر ہے تو وہ اس میں دیگر راہ پر ملائی ہیں تو یہ بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن ان کو حل کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو پہتر کر رہے ہیں میں صرف یہ اس وجہ سے آپ کو کچھ صورتحال بتائی کہ جو اس طرح کا تحصر لیا جاتا ہے پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں تو پتہ نہیں کیا حالات ہیں لیکن اگر کراچی اتنا ہی برا ہو تو پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آ کر کیوں بسیں دنیا کے دیگر شہروں سے بات کریں ناستی صاحب آپ جو بات کرنا نا بنیادی طور پر میں جو سمجھ رہا ہوں یہ جو سروے ہوا یہ پاکستان کے باہر کا ہوا ہے ان کو نہیں پتا کہ پاکستان سے کتنے کتنے شہروں سے لوگ کراچی آتے ہیں انہوں نے جو فیرس بنائی ہے اس میں انہوں نے کراچی کا ذکر کی آپ جو بات کرنا ہیں اندرون پنجاب سے کے پی سے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں اندرون سن سے بھی آتے ہیں آپ رہنے کے لیے یہ پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے لیکن جو سروے ہوا ہے جس میں لہور بھی پشاور بھی یہ سارے شہریں لیکن کراچی کو ہی کہا گیا ہے تو اس میں حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے صرف لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں اس کو گندہ کرنے کی حکومت کی ذمہ داری یہ صاف کرنے کی لیکن جو حکومت اپنا کام کر رہی ہے صفائی کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں سالیڈ بیس نے جہاں جہاں اس کے کانٹیکٹ ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے دیگر ڈی ایم سیز نے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا چیزیں کرنے کو ہیں لیکن یہ جو تصویر کشی کی ہے جو بھی ایکنومس نے یا کسی نے اور دیگر ان شہروں سے ہمیں ملایا ہے جہاں پہ بہت زیادہ چلیں حلیم عادل شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سند اسیمبلی کے پوزیشن سے بھی مزید بات کرتے ہیں جانتے ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں سر جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا جو کراچی شہر ہے یہ بترین شہروں کی فیرس میں ساتھوے نمبر پر آیا ناقابل ترین رہائش کے قابل میں جو شہر ہے اس میں ساتھوے نمبر پر ہے اس کا ذمہ دار کوئی ہے اس کا ذمہ دار اس کا ایوارڈ اس کا تنگا پیپلز پارٹی کی تیرہ سال حکومت کو دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی شاہر صاحب تو بچائے ابھی آئے ہیں سال لیڑے سالوں میں پانچے دن کے لوگوں کے وزید تقدیل ہو چکے ہیں پارٹی کی تیرہ سالہ دور حکومت میں وہ شہریں کرا اور میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے جو اینکیم لندن یہا رہی کی ایم سیز دی ایم سیز اس وقت جو کراچی دشمنی کراچی کو وہ شہر جو سوبے کو 90% ریونی دیتا ہو وہ شہر جو ملک کو 69% ریونی دیتا ہو اس کو کچھرا کلی بنا دیا گیا بجا کیا وارٹر بورٹ بھی ہم نے چلانا ہے کچھرا بھی ہم نے اٹھانا ہے اینکیز کو بھی جلے دو تین پر کسی اور کے بعد کی نہ وہ کچھرا اٹھا نہ وہ وارٹر بورٹ اٹھا نہ وہ لالیں ساف ہوئے اور نہ کچھ ٹرانسپورٹ بھی گئی ساہی مرکرم نے بھی ہمارے بہت نئے طرح میں ہمارے لیے انہوں نے بھی بڑے بچوں کے باتے کی چلے صرف میں ایک سیکنڈ کے لیے مالے تو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے وفاق نے کیا کیا پی ٹی آئی نے تو بڑی تعداد میں یہاں سے سیٹے لی ہیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا جی 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 اچھا ہے بلکل آپ اچھا تھا دھائی چھوڑے جب ہم آئیں تو اچھوڑی سیل کمپنی کی طرح میں کام شروع کیا جس کی انہوں نے انہوں نے این ایسیس نہیں دی وہ اس کو مرادلی شاہ صاحب نے کل کہا کہ جی وہ ایس انڈیا کمپنی ہے اور اس کے خلاف ہم مہم چلائیں گے اس کا استفاد کارمالی شاہ صاحب نے نواز شریف اتفاد کھڑے اوپر کیا تھا تو ایک تو انہوں نے کرنے مجھے اس کے باوجود جب یارہ سو ارب کا پیکٹ سی ایم آس میں ناس ہو جس میں مہترم شاہ صاحب کی تشریف فرماتے اس میں چھ سو سکھ ٹوانٹی فائر بینین روٹیز جو تھے فیڈل کامل کے پروجیکٹ تھے جس میں آج تین نالوں پر ایف ڈیو او کے تھرو این ڈی ایم اے کے تھرو کام سٹارٹ ہے انہوں نے انہوں نے کہا ابھی تک ہم نہیں کریں گے ہمیں بیریہ کے بیسے لائے دو اس کے بات کریں گے ہم اس کے علاوہ گرین لائن انشاءاللہ اس سال آپ کو چلتے میں نظر آئے گی ایسی آر فریق ٹرانسپورڈ گرین لائن راڈے کے فورڈ کے فورڈ کو بھی دوہزار چودہ کھنے کے آج تک کچھ نہیں کیا تھا فیڈل جورمنٹ کر رہی ہے آج بھی چھے سو پتیس ارب جو فیڈل جورمنٹ کی طرف پر پر پیزی سے کام شروع ناصر صاحب سے اس کا جواب لیتا ہے ناصر صاحب یہ ساری جو کراچی کا جو معاملہ ہے ساری چیز کے ذمہ دار آپ ہیں یہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سین بل خصوص کراچی کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے اس کی تواہی کی ذمہ دار آپ ہیں دیکھیں میں آپ کو عز کروں کہ ابھی تو کچھ لوگوں کو یہ نفیس وزراء کہتے ہیں نا ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بولا میرے قبل درام حلیم عادل بھائی سے حلیم عادل شیخ صاحب سے کہ جی آپ نے کیا کیا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گنمائیں اب وہ بھی حقیقت سن لیں گیارہ سو عرب جس میں چھ سو اور کچھ کی بات کی جاری ہو اگر کیسی آر لے لیں تو وہ سی پیک کا اگر آپ گرین لائن لے لیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے پہلے میاں صاحب بھی کہتے تھے کہ جس دن حکومت ناہل ہے بسے نہیں لاتی وہ ہمارا انفرائیسٹیکچر تیار ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج تک انفرائیسٹیکچر تیار نہیں پھر خان صاحب دوہزار اٹھا میں اٹھارہ میں آئے میرے موطنم پرائیم سٹر صاحب اصل میں وہ بہت ہی سادہ ہیں اور وہ آسانی سے باتوں میں آ جاتے ہیں ان کو بھی یہی کہانی سنا دی گئی کہ جی سندھ حکومت کی ناہلی انفرائیسٹیکچر تیار کیا تاریخ ہے آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور پھر اس کا الزام بھی سندھ گورنمنٹ پہ ہے کہ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چلیں بسیں بھی ہم لائیں گے اور اس کو ہم تیار کریں گے وہ اب ان کی ذمہ داری ہو گئی کے فور پہ جو جو سندھ حکومت کی ذمہ تھا مکمل طور پر پورا کیا اور یہ کے فور صرف سندھ حکومت کا نہیں تھا تین چار اس کے پورشن تھے جس میں سندھ حکومت فیڈل گورنمنٹ اور پھر اس کے ساتھ کے پی ٹی بھی ہے پھر لوکل گورنمنٹ کا اور دیگر اشتراک بھی ہے تو ہمارے ذمہ جو بھی سندھ گورنمنٹ کے ذمہ کام تھے وہ پورے ہنڈرڈ پرسن ہوئے ہیں جو آن ریکرڈ پہنچو ہیں ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے اور پھر یہ ایک بڑی باتیں کی جاتی ہیں تین شاہ صاحب ایک بڑی اپورٹنٹ یشو ہے سینسز کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کے بھی ریزرویشن ہیں سندھ گورنمنٹ کے بھی ہیں تو حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے اس پر کیونکہ سندھ حکومت کے ریزرویشن ہیں کہ وفاقی حکومت صحیح سینسز نہیں کرتی آبادی میں کم شو کیا جاتا ہے اور جب آبادی میں کم شو کیا جائے گا تو پھر ریسورسز بھی اس حساب سے ملیں گے اس حساب سے وفاقی حکومت فنڈ ریلیس کرے گی اس میں کون کسوروار ہے شیخ صاحب آپ سن سکتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی سر ہمارے ساتھ موجود رہی ہے حلیم عادل شیخ صاحب بھی اچھا ان کے پاس آواز نہیں جاری سر ناصر صاحب یہ بتائی کہ صرف انفرسٹرکچر کی بات نہیں ہے اگر کراچی کے مسائل کی بات کی جائے تو لوٹ مار بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے لوٹ مار میں تو وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ تو سن حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں کون سی لوٹ مار سر لوٹ مار جو شہراؤں پر ہوتی ہے جو یہ آج کل دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں ایک بات سن لیں کراچی یا پورے صوبے کے حالات آپ سب کے علمے ہیں کہ کس طرح کا law and order situation تھا الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے بہت بہت بہتر ہے لیکن یہ جو اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے ہم یہ بھی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر آپ یہ ریشو یہ ڈیٹا جس طرح آپ نے دنیا کی دیگر ممالک سے ہمارا کمپیر کیا اگر یہی کمپیرزن آپ دیگر ترقی یافتہ شہروں سے کریں دنیا کے تو آپ کے علمے ہوگا کہ وہاں پہ زیادہ کرائم ہوتے ہیں کمپیر ٹو کراچی اب نیو یاک لے لیں لنڈن لے لیں دیگر جس شہر کو لے لیں ابھی ہمارا موازنہ گندوں میں تو کر دیا نا اب ذرا اس بات میں ایک تفعہ پروگرام ضرور کیجئے گا اور اس میں پورے فیکٹس اور فگر دیکھیں کہ وہاں پہ لائن آرڈر کی سیچویشن کیا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو ایک خاصت کا واقعات ہوتے ہیں میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کراچی کے ساتھ کیا ہے کراچی پاکستان معیشت میں سیمنٹی پرسنٹ کا کنٹریبیوٹر ہے اس وجہ سے مجھے شکریہ آپ کو کرنا پڑا ہے لیکن کراچی کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور کراچی پورے ملکہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو انفرسٹریکچر کی صورتحال ہے وہ کافی مغدوس ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ لوٹ مار کی بھی واردات عام ہوتی جا رہی ہیں تو کراچی کے عوام یہ حق بجانے میں سوال کرتے ہوئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے بہت شکریہ علی مادلشیق بھی ہمیں ساتھ موجود ہے ناصر سینشاہ بھی ہمیں ساتھ موجود ہے